بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ مجدود ہے اسٹرالوجر نمتالوجر ایم اے شامی صاحب سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکریہ پہلائیں پیسے ہیں بھی سر اللہ کا بڑا کرم بڑا سار آج ہم تھوڑا سا ہٹ کے بات کریں گے آپ سے پولٹیکل پاکیسزم کرتے رہتے ہیں بڑا ایک پیشو ہے پاکستان میں بہت سے لوگ ہماری بہنیں بھائی شادی کے منتظر ہیں ان کے رشتے نہیں آتے بڑی ٹیمشن ہے شادی نہیں ہو پاتی پہ پچھلے دنوں سر میں بھی آیا تھا پاکستان میں کوواروں کی جو شرعہ بہت سے زیادہ ہے خاص پر لڑکیوں کی شرعہ لڑکوں سے بھی زیادہ ہے تو آج کوئی ایسا طریقہ کوئی ریمیڈیز کوئی مزیفہ بتائیں جن مہنوں کے بھائیوں کے شادی نہیں ہو پاتی رشتے نہیں آ پاتے تو کائنڈلی اگر ان کی ہیلپ ہو جائیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا دیکھیں شرعہ یہ ہمارا معاملہ جو بہت پسیدہ ہوتا جا رہے ہیں اور دن میں میں اگر پچاس فون سنتا ہوں تو اس میں سے پچیس یا تیس پرسنٹ جو فون یہی ہوتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی یا شادی ہوگی تو لڑائی جگڑیں ہو رہے ہیں یا خلافہ دیم یا بیوی کے باننی نہیں رہی سیسٹرشی یہ دو مین ٹاپک جو ہیں بہت زیادہ ہائی لیٹ ہوگی ہیں لڑکی کیوں بہت زیادہ ہوگی ہے رشتہ نہیں مرنا جو آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں فائنل نہیں ہوتی بات یا جو میل کے بارے میں آئے تھے اچھا ہم نے اصل میں بات دو یہ جو معاملہ نا دو عشتوں پر مشتمل ہے ایک تو ہماری معاشرتی ویریوس سے جو ہوگی ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے توقع بہت زیادہ ہائی کر لی لڑکوں نے بھی لڑکیوں نے دونوں طرف سے آپ نے شادی کرنی تو آپ کے پاس لازمی گاڑی ہونا چاہیے آپ وہ توقعت رکھ رہے ہیں جو آپ کے والد نے پچاس ساٹھ سال کی عمر میں جا کے ساتھی ہیں آپ اس فریش لڑکے سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہو اور گاڑی بھی ہر پرانی گاڑی نہیں چاہیے ہمیں اچھے موڈل کی بڑی گاڑی ہو اور بڑا ڈیفنس میں یا کس جگہ پہ آپ مجھے بتائیں کتنی عبادی پچیس تیس کروڑ ہوگی ہے ہماری عبادی تو اس میں سے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے پاس اتنی فیسلیٹی سے وجود ہے اچھے وہاں تک بات ختم نہیں ہوتی اب وہ پوشیری ہے کون سے پوشیری کے کون سے اسے میں وہ ہمارے سب میچ کرتا ہے کی نہیں کرتا فاصلہ کتنا ہے ان کے لڑکی کے بہن پائی کتنے ہیں رشتہ زیادہ تو نہیں ہے چھوٹی فیملی ہے بڑی فیملی ہے اتنی کبہات اتنی چیزیں کرنے کے بعد آپ سب چیزوں میں پرفیکشن مانگتے ہیں آپ جاتے ہیں کہ کوئی رشتہ بنے پورا ایک ربورٹ بن کے آتا ہے کہ اس میں ایچ اور ایوری تنگ سارے قولیٹی ہو لڑکے لوڑکے دونوں کی بات کرنے ہیں اس طرح پوسیبل ہے اور پھر آگے زندگی بھی اس طرح کیلکلیٹ چلے اس میں کوئی اپسٹون بنا چلے کوئی پریشانی بھی نہ آئے اور دونوں مل کے سٹیبل بھی چلیں اور یعنی ایوری تنگ پرفیکٹ آپ کی بک میں کوئی گلسی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ ایسا ایسا تو لائف پارٹنر تو پھر خوابوں میں ہی ہو سکتا ہے یا پھر وہ جو فلمی دنیا میں ہو سکتا ہے جو ہیرو ہے ہوتا ہے اس کی لوٹری نکلتی تو ایک چانک گاڑی لے آتا سے اس طرح سے اس دوسرے میں شادے بھی ہو جاتی ہے ٹریکٹیکل لائف میں آسان ہی ہوتا ٹریکٹیکل لائف میں آہ اس کو ہم انیلیسیس کیا جائے اسٹالوجی کے لحاظ سے انیلیسیس کیا جائے تو اس میں دو تین ایمپورٹنٹ جو میں فیکٹر بتا رہتا ہوں کہ ایک تو منگلی کی یوپ بنتا ہے اس کے وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی کی میچنگ ہوتی منگلی کی یوپ میں ہوتا ہے کہ ایک شخص کی انرجی ہائی ہے ایک ایک کی لو ہے ٹھیک ہے ایک کو غصہ زیادہ آتا ہے ایک دیمہ پانا ہے ٹھیک ہے اب دونوں کی انرجی کی بیلنس نہیں ہوگی تو وہ آپ اس میں اگریشن پیدا ہو اس کا شرط ہوتی ہے کہ منگلی کے سب منگلی کی شادی ہو اس میں ایمپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ منگلی کی شادی کریں تو زائچہ کنفرنٹنگ بنا لیں کہ سیکھ کریں کہ دونوں کی موازنہ بنتا ہے اگر آپ ایک آنکھیں بند کر کے رشتہ بھی نہ کریں آپ کا انکواری کرنا کا رائٹ بنتا ہے فیجیکل ریالیٹی میں بھی دیکھیں انیلیسس کریں اور خونڈلیاں بھی بنایا زائچہ بھی بنوائیں اچھا سب سے زیادہ لوگ اس وقت ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہستے ہیں پھر زائچہ بنواتے ہیں یعنی کام خراب ہونے کے بعد ہم زائچہ بنواتے ہیں کہ اب یہ لڑکا نہیں چل رہا ہے شادی نہیں ہوئی شادی ہوگی تو چلنے ہی لیتی کہ اب اس وقت ہم بجوعہ تلاش کرتے ہیں اور جب ایونٹ ہو رہا ہے اس وقت ہوں نہیں آپ کر رہے ہیں جب موقع کی ضرورت ہے آپ اس وقت کہتے ہیں کھوڑا سے پیسے بچا لکھیں شادی اور پہ لاکھوں پہ لگا دیں گے جب زائچہ بنانے کی عباد ہے اس میں بنواتے ہیں میرے سے آپ بنواتے ہیں دس اور سٹالوچی سے بنواتے ہیں جس سے آپ مطمئن ہیں کہ کوئی زندگی کے حصہ ہے آپ نے گزار اور اگر آپ کے اچھی کمپیٹریٹری نہیں بنتی آپ پس موازنہ نہیں بنتا تو پھر آپ سارے زندگی کی چک چک میں لگے رہے ہیں پھر بچے ہو جاتے ہیں پھر واپسٹی کا راستہ بھی نہیں ہوتا اور آپ تو لوگوں نے چیز چھوڑ دیئے کہ اب بچے بھی ہو جاتے ہیں تو تب بھی لوگ دیواز لینے کیلئے پیار ہو جاتے ہیں سپائل کیا ہوتے ہیں اولاد بچے سپائل ہوتے ہیں تو ایک تو منگلی کیوں کی وجہ بنتی ہیں دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے آج کل جو میں نے زیادہ دیکھا ہے اس میں راہو کیتو کا فسٹر سرکن سیمت ہاؤس میں ایکسٹر بنتا ہے تو اس کے ایکسٹر میلیٹر افیرز بنتے ہیں شادی کے بعد بھی یا لڑکے لڑکی کے پہلے افیرز سے جو شادی کے بعد متاثر ہوتے ہیں شادی کے بعد بھی کنیکشن رہتا ہے تو اس سے مسائل پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو فیزیکل اور منٹلی مشنی طور پر جسٹنگ کر پاتے ہیں زین کہیں ہوتا ہے جسم کہیں ہوتا ہے ملاب نہیں ہوتا صحیح تو خوش ہی نہیں ہوتی ملاب نہیں ہوتا اس سے لڑائی چگڑے پیدا ہوتا ہے اور تیسری امپورٹنٹ وجہ ہوتی ہے جو ہے کہ فنانشل ایشوز کی طور پر بہت زیادہ ہائی وہ اپنے شور سے ڈیمانڈ ایسی کرتی کہ آپ چند سالوں میں آپ کے پاس گاڑی بھی آ جائے گی کوٹی بھی آ جائے گی کس طرح پہنسل بلہ ہے گزر سے گزرے گا آٹھ دار سال لگائے گا پھر ہی پہنچے گا سٹرکلنگ پیریڈ میں آپ اس کو سپورٹ کریں اس کو ہیلپ کریں کہ جب کل کو کام یہ ہوگا تو آپ کو لے کے چلے گا اپنی فیملی کو لے کے چلے گا لوگ اس کو اس کو ایکسیپنی کرتے وہ کہتے ہیں پہلے شروع کے دو تین سال میں سب کچھ ہو جائے گا اور نہیں ہوتا تو ہماری ہمارا جو بچی ہے نا اتنے سخت حلات میں زندگی نہیں گزار سکتی ہم وہ کلہ لے یا ہمارے پر اتنے اخراج جاتا ہوں اتنے جیب خرچ لگائے اتنے معاملات پورے کریں پھر جاتا ہوں پرٹیکل ایکسیمیلن میں دے رہا ہوں ہمارے روزگرم رہنے واقعہ دو تو دونوں چیزوں میں جب کپرمیز نہیں ہوگا تو وہاں پہ برطنی چکرائیں گے آپس میں تو اس کا بینہ دی حال یہ ہوتا ہے اچھا تاپ سو لوگ سب سے زیادہ سوال یہ کرتے ہیں وظیفہ دے وظیفہ پڑھنے سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ میٹری طور پر آپ نے پرپیر بھی ہوں اسیس کے لیے آپ ذہنی طور پر اسیس کو قبول نہیں کر رہے تو وظیفہ نے کیا کرنا وظیفہ آپ کو پوسٹیم نرچی دیتا ہے آپ کو حالات میں لڑنے کی طاقت دیتا ہے آپ کو رہی رستہ دیتا ہے روشنی ملتی ہے لیکن جب ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہے وہ شخص کا رہنا ہی چاہتے ہیں آپ نے اپنا دروازے بند ہی کر دی ہیں تو پھر وہاں پہ وظیفہ کیا کرے گا تو اس لیے اپنے دل و تمام کو بھی کھولیں دونوں کے ساتھ کپرمیز کا رویہ اختیار ہی ایکس ریپنس کا رویہ ہو قبول کرنے کا رویہ ہو اس دوسرے کی کمی بیشی کو برداش کرنے کی اس میں روایت ہوں پھر نظام چلتا ہے جتنے بھی شادیاں ہماری اولڈ ایجز کی ہمارے بزرگوں شادیاں ہوتی تھیں لڑائیاں بھی ہوتیں جگڑے بھی ہوتے ہیں بڑی بڑی پنچاز بھی بیٹھتے تھے لیکن ایک فریق میں تھوڑا سا برداشت ہوتا تھا دوسرا کے ساتھ چل گیا تب بھی گاڑی چل جاتے اب دونوں یہ گرم ہو جائیں تو پھر گاڑی کس نہ چلے گی دونوں کے ایک وقت میں دونوں ٹیپی پینچر ہو جائے تو گاڑی تو بیٹھ جائے گی اگر یہ پینچر ہے تو آپ پیچھے سے سٹیپنی کھول کے لگا لیتے ہیں لگا لیتے ہیں لیکن یہ اب آپ کے پاس جوائیس نہیں ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو اگریشن بھی گصہ بھی ناچاتی بھی ہے خواہشات کی بہت زیادہ یہ بزروں سے زیادہ بڑی خواہشات ایسی خواہشات جو کہ جن کو پورا کرنا ایک دریمی کی بات ہے اس کے حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ مجھے پتہ ہیں ایک موبائل ہے ساتھا موبائل سے بھی گزر ہو سکتے ہیں آئی فون خاص موڈل چاہیے تب ہوگا معاملہ گاڑی ہو تو فلاں موڈل ہونا چاہیے گاہر ہو تو فلاں موڈل ہونا چاہیے اتنی کمپلیکشن آپ نے بنا دی ہے کہ آپ نے آپ کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور دوسرے کو بھی خراب کر رہے ہیں اس کا کوئی حاصل ہی کچھ نہیں چلتے گی تو سب سے ایک گزارش ہے کہ وظائف کے ساتھ وظائف کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں میں اپنے پریٹیکل ایکسپنیز میں کہتا ہوں کہ دونوں فریقوں کو بٹھا کے پہلے ان کی کانسلنگ کی ٹھیک ہے ان کی کانسلنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نیگریڈی پوزیف کا ایرٹس ہم دیکھے جائیں گے اس میں کہاں پہ آپ کو گائے بات اگر گھر کے بڑے افراد کر لے تو بہتر ہے نہیں تو میں خود بھی کانسلنگ کرتا ہوں آن لائن کانسلنگ بھی کرتا ہوں یہ میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں ذائچہ بنا کے کہ 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 کہاں پہ آپ کی کیپس ہیں کہاں پہ کمزوری ہیں کون سے یوگ بن رہے ہیں کیا ریمیڈی کیجئے ریمیڈی کے لیے سے آسان ریمیڈی سے میں بتاتا ہوں جو کہ ہر شخص کر سکتے ہیں اگر آپ منگلیق ہیں تو آپ کو منگلے دن گوشت کا سکتہ دینا کیلئے گوشت کا سکتہ دے دیں آپ اس کے ساتھ جو وظائف پڑھ سکتے ہیں یا مالکو یا پردوسوں کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں سورت تہا پڑھ سکتے ہیں یہ وظائف پڑھنے سے نیگریب نچی بھی ختم ہوگی منگلی کے سراغ بھی ختم ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ریڈ پہن سکتے ہیں مرجان پہن سکتے ہیں پر یہ اثر پتھر تو ایسے آپ کے ذائچے سے لیکن اور آج جنرل میں بتا رہا ہوں کہ منگلی کے لیے ریمیڈی کی جاتا ہے اس کے لیے علوات الاسمت بنائی جاتا ہے مارس کے نقشی کو بیرنس کرنے کی اس کے ساتھ اگر آپ راہو کے توکے ایکسٹ میں چلے گئے ہیں راہو کے کوکے سورجی کے لیاسے آپ کو پشانی آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ ساتھ جناس کا سکتہ دیں والے کتے کو یا اوارہ کتے کو روٹی ڈال دیں میٹی روٹی ڈال دیں یہ آسان ریمیڈی بسکر کو تاثر رہے گا بسکر کو پیکٹ ڈال دیں وہ تھوٹی سے ٹھوٹی ریمیڈیز کرتے رہیں اور آپ اپنے ذہن کو بھی کریں کہ ذہن میں بس پس ہے شیطانی خیالات نہ ہیں اگر شیطانی خیالات آپ کو اضافت میں آتے ہیں کہ پچھلی کے بارے میں شکوک و شعبات خیالات آتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی ریمیڈی ایک تیس طرح کلبہ جو ایمان کو مضبوط کرے گا آپ کو اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ شادی کے لیے لوگ آ رہے ہیں لیکن رشتہ فائنل نہیں ہو رہا لوگ دیکھ کے جا لے جا رہے ہیں لڑکے کو بھی لڑکے کو بھی تو ایک تو پہلی بات یہ کہ جو رشتہ کرانے والا بندہ ہے وہاں پہ جو بندہ اس کو کنیکشن کرنا ہے اس کی پیوننگ اچھی طرح کریں کہ اس کو بتائیں کہ اس کوٹیشن کے مطابق رشتہ دکھائیں کہ دائیں بائیں نہ ہو کہ وہ ان کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ بلی کی طرح چاروں گھر سکتے سارے گھر پھرادتیں آپ بتائیں جو ہمارا کیلکولیشن ہے جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے ہمارا جو زین سکیچ بنا اس کے مطابق ہی دکھائیں آگے بیچے ہمیں نہ لے کریں ایک بات دوسری بات جب دوسرا شخص آپ کے پاس آئے تو اس کے ساتھ حقیقت پسندگی بات کریں اس کو دے ڈریمنگ کی بات نہ کریں کہ جی میرا فلان جگہ پہ بھی پلوٹ ہے فلان جگہ پہ بھی کوئی گھر کرنٹ پر دیا ہوا یہ ایسی کھوڑنے والی باتیں نہ کریں کہ آپ آپ نے آپ کو جو بات وہ چیزیں نہ نکلیں سب سے بڑا مسئلہ ہی پیدا ہوتا ہے جو آپ ہوتے نہیں وہ آپ شو کر رہے تھے اس کی وجہ سے بات میں لڑائی جگڑے شروع ہو رہی تھے کہ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا آپ نے کو بھی کہا تھا آپ کی تلیم کام ہے تو اس کو جو لڑکے نے تو آپ جو ریالیٹی پیرز ہے فکرت پسندی پر بات کریں تاکہ وہ بات میں باتیں کھلیں تو بعد میں آپ کو افسوس نہ ہو تکلیف نہ ہو رشتے کو پینا ہی تو یہ ساتھ رہمیٹیز بھی کریں اور پریکٹیکل کوشش بھی کریں اپنا ذائچہ ضرور بنوائیں کسی بھی اچھے سالور سے بھی بنائیں تاکہ آپ کو زندگی کسی سے جا رہے سب تھانکیو سو مچ آپ نے بہت اچھا قائد کیا جن لوگوں کو مسئلے ہیں ان کو بھی اپنے اچھا قائدیا جن کے پہنے بھی رشتے نہیں ہوا دیں ان کو بھی اچھا قائدیا تاکیو سو مچ اینڈ پہ کوئی میسیج ہو چھوٹا تھا میسیج یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو لیٹ نہ کریں مہاشرے میں جو بے را روی پیدا ہو رہی ہے وہ لیٹ شادی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے پترتی عمل جو آج کل ہمارے بچے بالک ہو رہے ہیں بارہ چوتہ سال کی عمر میں جزہ تو اس کو کوشش کر رہے کہ کم سے کم اس کی بلوگت میں پہنچتے سے پہلے پہلے دونوں فریقوں کی والتاروں کہ میل فی میل ان کے لیے نکاح تھی آسانی پیدا کیجئے ماشرے میں تاکہ ہم اس سے جو جنسی بیرہ رہی روی اور پھر دوسرے مسائل سے باتیں اور یہ گرنڈ فرنڈ کا مجھے اور ایم نے شامی صاحب اللہ حافظ مجھے اور پھر دوسرے